دوستو عظیم بھائی نے اس کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھ سکتا ہے بیگ جو ہے نا یہاں سے یہ یہ اوپر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ مکمل نیٹیل کے ساتھ ویڈیو ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیر و خریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں فیشن پوائنٹ ٹیلر اور میں ہوں راجہ عثمان عظیم بھائی نے انتہائی اہم مسئلے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح بیگ جو ہے وہ کالر کے اوپر یا بین کے اوپر بندے کے اوپر آ جاتی ہے اس کے مطالق یہ پورا فرمولہ ہے اور یہ کیوں ویڈیو بنائی ہے یہ سکرین شارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں حاجی سٹچنگ والے جو ہیں انہوں نے عظیم بھائی کو چیلنج دیا تھا کہ اگر اس کا آپ حل بتا دیں تو ہم آپ کو انعام دیں گے ہم کسی انعام کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنا رہے کیونکہ ہم نے پراپر کام کرنا ہے ہم نے لوگوں کو سکھانا ہے ہم کا کافی پریشر تھا ٹائم نہیں تھا جیسے ہی فری ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو بنا لی ہے یعنی تو اس سے اگلے دن آ جانی تھی آپ کو پتہ ہے سردیوں کا سیزن لگا ہوا ہے آج کل کام کافی تیز تھا تو جیسے ہی ٹائم نکلا ہے ویڈیو بنائی ہے سکرین شارٹ آپ نے دیکھ لی ہے اور ویڈیو انتہائی اہم ویڈیو ہے بنے نے اس ٹاپک کے اوپر اتنی ڈیٹیل سے ویڈیو نہیں بنائی وہ بات الگ ہے کہ ہمارے چینل کی اوپر لوگ دیکھ کے بعد میں ڈیٹیل سے ویڈیو یہی بنا دیتے ہیں اور بہت سارے چینل یہی کام کرتے ہیں ہماری ویڈیو جو ہے وہ کافی کر لیتے ہیں سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہمارے چینل کی اوپر عظیم بھائی کا بہت سارا جو ہے نمواد پڑا ہوا ہے یہ فارمولے عظیم بھائی نے جو دی ہیں یہ کسی چینل کی اوپر نہیں آپ کو ملیں گے یہ ٹیپس سارے چینل جو ہیں وہ آپ کو صرف ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں کمیز کاٹ کے دکھاتے ہیں آلا بٹھا کے دکھاتے ہیں لیکن وہ فارمولے نہیں بتاتے آپ کو ہم آپ کو پورے مکمل فارمولے بتا رہے ہیں یہ صرف ہمارے چینل فیشن پوائنٹ ٹیلر کے اوپر آپ کو دستحاب ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ہر بندے نے کرنا ہے ہر بندے نے بتانا ہے کہ ہم نے یہ جوابا جو ویڈیو بنائی ہے جس چچنگ کے لیے کیسی بنائی ہے اس میں کیا ریزلٹ ہے آپ نے بنا کے بھی دیکھنا ہے یہ ریزلٹ آتا ہے کہ نہیں آتا اور ضرور بتائیے گا ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو یہ ایک ٹوپک ہے اس پہ کافی بات ہوتی ہے کافی اس پہ ہوتی ہے بات تو اس کا آج ہم نے انشاءاللہ فائنل نیچوڑ نکال دیں گے انشاءاللہ یہ کچھ یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پر ہمارے وہ کٹنگ بتاتے ہیں کہ یہ تیرہ اوپر نہ چڑھنے کی کٹنگ جبکہ اس میں تیرہ نہ چڑھنے والی کٹنگ میں کوئی بات نہیں ہوتی اکثر ہمارے یوٹیوب ایسے کرتے ہیں جب ان کو ہم کہتے ہیں تو اٹھا ہمیں وہ چیلنج کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا ہم آج یہ سکوٹ ہمارا بنا ہوا ہے الحمدلہ بلکل دیکھنے نہیں چڑھنا آپ کو سمجھانے کے لئے ہم اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا رہے ہیں جو کہ اس کا بلکل ہی حل کر دے گی کہ تیرہ کوئی بھی نہ ہو تو تیرہ بلکل اوپر چڑھے گا نہیں اور آپ نے کتنا چڑھا تیرہ ڈالنا ہے کتنی اس میں گہرائی دینی ہے دینی ہے کتنی ٹھیک آگی سارا کچھ اس میں آپ کو بتائیں گے بانڈی کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ ایسی ویڈیو ہوگی آپ کو مزا آئے گا ٹھیک ہے اچھا ہمیں اس میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھیں نا یہ پورا بیٹھا ہوا ہے ہم نے کیا کرنا کہ دو سو تو چھوڑ کے نا ادھر سے جو دباؤ ہوتا ہے ہمارا جو بیند یا کالر میں آتا ہے وہ چھوڑ کے آپ نے جہاں پہ آپ کا یہ بیند کو یہاں بیٹھا ہوا ہے جو اس کی ایکچل جگہ ہے یہ گردن کی شروع میں بیٹھتا ہے ٹھیک ہے نا اور کیونکہ اس کی جگہ یہی ہے تو یہاں سے لے کے آپ نے ناپ لینا ہوتا ہے بیک کا اگر آپ یہ بلکل ہی چاہتی ہے کہ آپ کا بلکل تیرہ چڑھنے والا پروگرم بلکل ختم ہو جائے اور ہنڈر پرسنٹ آپ کو یہ شور ہو جائے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے آپ کا بیک کا ناپ لینا پڑے گا کہ آپ نے بیک کتنی تیار کرنی ہے ٹھیک ہے جب آپ کو پتا ہوگا بیک آپ نے کتنی تیار کرنی ہے تو آپ اس کے صحاب سے پھر تیرہ بھی ڈالیں گے اس کی ڈیپ بھی دیں گے اور ٹیک بھی خود بخود ہی آپ کی آ جائے گی کہ ہمارا یہاں پہ آکے تیرہ بیٹھتا ہے اور ہمارا بلکل بیک صاف آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ تیرہ چڑھنے والا جو ہے نا یہ بلکل کافی سارا مسئلہ ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں تو یہ تیرہ اوپر چڑھ جاتا ہے آگے آ جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بیک کو بہت بڑا کاٹ دیتی ہیں ہمارے یوٹیوبر جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جتنے بھی ویڈیو دکھا رہے ہیں آج کال دکھا رہے ہیں وہ بیک ایک انچ یہاں پونہ انچ کٹنگ کرتے ہیں اور پانچ انچ کا تیرہ ڈال دیتے ہیں تو ڈیڑھ ایج کی ڈیپ دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس پر بیک نہیں چڑھے گی تو بیک سار کس طرح نہیں چڑھے گی بیک آپ نے بیسے ہی بڑھی کر دی بہت ساری ایک تو بیک اوپر چڑھے گی اور نیچے کیا ہوگا کہ نیچے گیرے سے بیک آپ کی نیچے لٹکے گی تو آپ نے بیک اس طرح کٹنگ کرنے ہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بلکل جو ہے آپ کا معاملہ بلکل ایک کلکر ہو جائے ہوگا تو آپ نے کیا کرنا کہ دو سنٹر چھوڑ گی ہے کہ یہ جو ہے بین میں دباؤ ہوتا ہے وہ چھوڑ گیا آپ نے بیک کی نبائی لینے کو پوری کتنی پہلے فرنٹ کا ناب لیں گے پھر کی نبائی کتنی آ رہی ہے اور پھر بیک کا ناب لیں گے بیک ان تیرہ کی دیکھتی ہے آپ کی کی تیار تیار کھانی ہے یہاں سے لے کے آپ کی نبائی جاتی ہے وہاں تکہ بتا کھانی ہے ٹھیک ہے تو جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ میری بیگ اتنی آنی ہے تو اس کے بعد باقی کام بڑے آسان ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بیگ یہ دیکھیں تاکہ ہماری ہی آ رہی ہے دو سو تر رکھیں یہ اٹھتیس انچ بیگ آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ دو سو چیک کریں میں نے فولڈنگ کر کے پہلے ایک محلوبنا آگے رکھ لیا ہے اور چیک کریں یہ ماری ساڑھے سنتیس انبائی ہے سنتیس ہم نے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اگر میں نوٹ کریں یہ بات بڑی اہم ویڈیو ہے چار انچ کا تیرہ بھی ہم ڈالیں ٹھیک ہے چار انچ کا بھی ہم تیرہ ڈالیں اور ڈیڑھ انچ کی ڈیپ دیں ٹھیک ہے یہ چار انچ کا تیرہ ہے اور ڈیڑھ انچ کی ڈیپ دیں تو پھر بھی ہماری جو لنبائی ہے نا وہ جو ہمیں اٹھتی چاہیے وہ پونے تقیبا پونے انتالیس پہ آ رہا ہی ہے چار انچ کا تیرہ اگر ہم ڈالیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اگر چار انچ کا تیرہ بھی ڈالنا ہے تو ہمیں بیک کو آدھا انچ اور چھوٹا کرنا پڑے گا پہلے میری بیک جو ہے نا وہ اتری ہوئی ہے ایک انچ تو چھوٹے ناپ پہ سنتیس کی اس کی نمبہیہ کمیز کی تو ہمیں بیک اس کی ڈیڑھ انچ اتاریں گے نا بیک انچ آلے کی طرف سے تو پھر جا گے ہماری مطوبہ جو ہے نا ہمارا سائز پورا ہوگا بیک کا ہم میری بات سمجھ رہے ہیں نا تو چار پہ بھی میرا جو ہے نا وہ پورا ناپ نہیں آ رہا اٹھ اتریس میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو آپ کے بین کا دباؤ ہے وہ بھی شامل ہے تو مجھے یہاں پہ چاہیے ٹھیک ہے یعنی آتا ہے جو مجھے بیک اور اتارنی پڑے گی تو یہ سارجی ایک ٹیکنیکلی میں نے ایک پوائنٹ ہے کافی دن سے میں کہہ رہا تھا تو یہ میں اٹھا رہا ہوں انشاءاللہ دیکھیں مزہ آئے گا آپ کو کام تو یہ مشکل ہے کہ اتنا آپ بیک ناپیں کے کیا کریں گے کیا سابتہ کریں گے لیکن آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سوٹ پہ بھی میری ایک انج بیک نہیں اترے گی اس پہ میری ڈیر انج کی بیک اترنی چاہیے اور چار انج کا تیرہ میں نے ڈالنا ہے اس کے اوپر پھر جا کے میرا ناپ پورا ہو رہا ہے ٹھیک ہے لے سارجی یہ فائنل آگئی کٹنگ یہ صرف بیک جو ہے وہ آدھا انچ اوپر ہے ٹھیک ہے آدھا انچ اوپر اور ادھر سے وہ جس طرح بتایا تھا میں نے ڈیر انچ ٹھیک ہے ڈیر انچ اور تیرہ بھی اس کے اوپر ڈالنا ہے چار انچ کا تو یہ چیک کریں یہ آدھا آدھا انچ اڑا ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو نہ اپنا ہم نے اس کو 38 انچ کرنا ہے یہ یہاں تک 38 انچ ٹھیک ہے یہ ساتھ چیک کریں اس کا کٹ کدھر آیا ہے یہ دیکھئے یہ کٹ لگا ہوا ہے اور یہ آر موس تکیبن پورا دکھاتے ہیں آپ کو کر کے یہ تیرے کی سائیڈ جو آئی ہے یہ تکیبن سوا دو انچ تیار آئی ہے اور جو کٹ ہے نا آپ کا کٹ یہ ایک انچ بھی آیا ہے یعنی صرف دو سوٹر کا فرق ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹھیک ہو گیا لے سارجی میں سوٹ ریڈی ہو گیا ہے چیک کریں یہ چیز ہم نے کٹنگ چیک کریں بیگ دیکھیں بلکل کھڑی ہے بیگ بلکل ٹھیک ہے اور یہ کندہ اور یہ چیز ٹھیک ہے تیرا دیکھیں کدھر ہے صحیح ہے اور یہ چیز ہم نے دکھانی تھی یہ کٹنگ میرے لئے بلکل نہیں ہوا ہے فرس ٹائم کی ہے یہ کٹنگ اور الحمدللہ ٹھیک رہ گی یہ زبردست ہے اور یہ چیز بات دکھانی تھی آپ کو یہ چیز اب یہ بندہ بیٹھے گا کھڑا ہوگا کوئی ٹینچن نہیں ہوگی سے جی ویرسا دارا بیٹھو لو جی بیگ دیکھیں بندے گے فکس ماشاءاللہ بلکل وہیں پہ ہے اور یہ لائپ ویڈیو ہے اس پہ ایٹنگ نہیں ہے موسیقی